موسیقی 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دو کروڑ چالیس لاکھ لوگ پتہ کون ہیں جو بیچارے روز کام کر کے کماتے ہیں یعنی کہ ڈیلی ویجن ہیں ان کا کوئی پینشن نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہیلتھ نہیں ہے اگر بارش ہو جائے ان کو نوکری ملے اگر وہ آٹھ دس گھنٹے اپنا خون پسینہ دیں گے دو کروڑ چالیس لاکھ لوگ ہیں ان آپ دیکھ لیں کب سے ایک سال دیر سال سے کرونا چل رہا ہے اور آپ نے صرف ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو بارہ بارہ ہزار ایک دفعہ دی ہیں یہ آپ یہاں پہ ان کی بھی کمپنسیشن دیکھ لیں ٹیکس ریٹن کی میں آپ کو بات کر رہا نواز شریف کے دور میں کوئی میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا چار ہزار پچاس عرب روپے کٹھے ہوئے تھے لاس ٹائم اگر ڈالر میں دیکھیں نا تو آپ نے تین عرب ڈالر کم کٹھے گئے ہیں ایک سو پچانوے عرب روپے آپ نے انکرم ٹیکس میں بھی کم کٹھا گیا مقتصر میں آپ کو یہ اس کو کنکرورڈ کرنے لگا ہوں مہنگائی بڑی ہے بیروزگاری بڑی ہے غربت بڑی ہے منواز شریف دور میں چار ہزار پچانوے عرب چار ہزار پچاس عرب روپے ٹیکس کٹھا ہوا تھا لیکن سنا چار ہزار ستانوے میرے انہیں ملک چلے گیا تھا اس ٹیکس کو میں بھاڑ میں جاؤں جو میرے عام شریف نہیں لگا اب آپ جیسے تو پڑے لکھے لوگ لیڈ کلاس ممی ڈیڈی برگر فیملی آج میں سڑک سے اتراپنی گھاڑی سے اور پیدل چلنے شروع ہو گیا فیل دیا جائے عام آدمی ایک ریڑی بان تھا ریڑی بان اس کو میں نے کہا سیل کتنی ہوئی ہے کہتا ہے ڈیڑھ سو روپے آن میں نے کہا یار یہ سنا ہے اس طفعہ جی ڈی بی یہ بڑا اچھا رہا ہے کہتا ہے باہو جی تانو پتہ آٹھا پچھلے سال کنیدہ سی آج کنیدہ ہے اب میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا دوسرا وہ کہتا ہے میں کہا کیا بات ہے عمر میں خاصے تھے ساٹھ سال میں کہا آپ سے کھڑا نہیں ہوتا جارہا کہتے ساری رات بجلی نہیں آئی تو مجھے نیند نہیں آئی آپ کے بجڈ کھڑا رہے ہیں آپ نے کیا کیا مجھے بتا دے یہ میرے کیمرمن بھائی ہیں اس بجڈ کل کے اعلان کے بعد کیا چینی انہیں پچاس رو پہ ملے گی اسی رو پہ ملے گی آ گیا پارکنگ والا میں کہا سنائیں کیا آل چالیں خریہ سین اندر باہو جی پہلے پرچیز لو پہ ہے پہلے دے یوں پیسے میں واپس میں دوں گا کہتے ہیں نہیں جناب آج صبح سے میرے گھر میں آٹا نہیں ہے میں نے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے بھیج رہا ہے میں کہا کل بجڈ آ رہا ہے آپ کے لیے مرات ہے آپ اب یقین نہیں کریں گے بینگے مسلمان اس نے کہا کل کیا آ رہا ہے میں کہا بجڈ آ رہا ہے اس میں پاکستان کے فیصلہ ہوگا یہ میں سے کتنے پیسے لیے گردشی کرتے ہیں کتنے گئے جی ڈی بی کیا گئی کہتا باہو جی تاڑا ٹیڈ پر ایاد ہے 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 تاڑا نہیں ہے گلنا اس کے بعد میں اندر چلے گیا ایک طویل لائن لگی ہوئی تھی ایک سرے اترانے والوں کی ایک سرے اترانے والوں کی ایک کی ماہ تھی کمو بیشتر پیسٹ سال عمر اللہ تعالی ان کو زندگی دے تو یہ آپ صرف ایزے جنرلیس دیکھنے گئے ہیں میں صرف دیکھنے گیا تھا نا میں تو ایک رپورٹر ہوں میرا کام ہے میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ممی ڈیڈی ایلیڈ کلاس کے صافیوں کہ درانہ لائپ ٹاپ پہ جنرلزم کی ہے نا ائر کنڈیشن کمروں میں کی ہے میری عادت ہے میں جاتا رہا ہوں ملک صاحب پیسٹ سال کی خاتون تھی اس کے ساتھ کچھ تیس چوبیس سال کا لڑکا تھا جس کی دو جگہاں سے شرٹ پھٹی ہوئی تھی میں کہا یار بھائی جان کیا آلہ خریہ سے ہیں میں کہا سنائے آپ کو اس بجڈ سے کیا تو کوہ ہے کہتا جی تین دن سے خصب تال آ رہا ہوں میری ماں کا ایکسرے نہیں ہو رہا ایکسرے کرا دے بھاڑ میں گیا آپ کا گورک دندہ لفظوں کا اب آپ باتیں آنکہ کریں میں ایک دو چیزیں ملک آپ کی اسی بات سے کر رہا ہوں میں آج کی جو پریس کونفرنس کے والے سے بات کر رہا ہوں آپ کے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دالیں گندم چینی دال گی یہ چیزیں ہم باہر سے خرید رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور اس وقت ہم اٹھائیس ارب ڈالر بہتا وہ گن نہیں ہم سکتے اتنے کا خسارہ ہو گیا ہمارا تجارہ یہ وہ پاکستان ہے جو کسی زمانے میں اس کو نا اڈیا ہونے کے والے سے ہمیں پنجاب کو سونے کی چڑیئے اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہم ذریعی ملک ہیں ہم دودھیں گندم اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے مزاگ دی آج ہم گندم تک باہر سے مگوارے ہیں تو وہ جو بچے جو آپ نے روتے دیکھے ہیں جو تین سال پہلے پینتیس روپے کا کلو آٹرہ تھا آج اسی روپے کا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور اس کے ساتھ جینا وہ آپ کو بتا دوں پیسٹھ سالہ ماں کے جس کی ٹانگ ٹوٹھی اس کے بیٹے نے مجھے کہا بجٹ چھوڑیں میری ماں کا ایکسریں کرا دیں میں کون سا وزیر ہے چھوکترین سا بجٹ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب کر رہے تھے کبھی سا اگڈالر جو اس ملک کو تباہ کر گیا آپ کی سینسٹیویٹی کو میں سلام کرتے اپنی اگرائے دینا چاہے اور میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے غریب غربت سے بڑا ٹیررزم کوئی نہیں بے بسی مفلسی آپ بندے کو اندر سے مار دیتے ہیں اس کا پرائیڈ اس کی شخصیت اس کی سوچ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگائیں نا کیا بے بسی ہے آپ کی سکی معاور آپ اس کا ایکسریں نہ کرا سکیں میں بھی اس میں قصور بار ہوں کس کس ملنگ میں مجھے بھی گولی مار دینی چاہیے اتنی دنہائے لے رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں بجڑ بجڑ قومی اسمبلی دکھا رہے ہیں وہ اس کو گالی دے رہا ہے وہ اس کو گالی دے رہا ہے وہ اس کو برا کہہ رہا ہے کوئی پنجاب کوئی کہہ رہا ہے صوبہیت فلا رہا ہے کوئی زبان کی نفرت فلا رہا ہے اور تو اور عساق ڈالر صاحب اب چلے آپ نے کرنا ہے آپ کی طلاع کے لیے عرض ہے بہت بڑا مافیا کٹھا ہو گیا عمران حاقی حکومت گرانے کے لیے بجڑ کے دوران انہوں نے کہا مسنوعی جتنی ہو سکتا آئی پی پی کو کہا کہ لوڈ شیڈنگ کروائیں اچھا اور اس دوران کوشش کریں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو اور واپڑا کے دفتروں کے جلاو گھراو کریں اور اس میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو ہدایت دے دیا اگر یہ لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی تو آپ کچھ دنوں میں دفاتروں میں جلاو گھراو دیکھیں گے اچھا آدھی حبر تو آپ کے سچی ہوگی لوڈ شیڈنگ تو ہوگی پورا پاکستان یہ کوئی لہور کراچی کی بات نہیں کر رہا اکروس جی بوڑا جی ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا سوات میں ہیدر آباد میں کوئی جگہ نہیں جہاں گاما رائے پنڈی میں پشاون میں لوگ باہر آگئے ہیں پچاس پیس خبر تو آپ کی یہی پہ سچ ہوگی